جی اسلام علیکم سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کس لیکچر میں آپ گوڈ بائی مسٹر چیفز یونٹ فائیو کے کوئیسٹن جانے جا رہے ہیں کوئیسٹن نمبر ون ہے جی مسٹر چیفز کبھی کبھار اپنے پاؤں کی طرف کیوں دیکھا کرتا تھا کیا وجہ تھی سالوں پہلے اس کے پاؤں پر موچ آئی تھی اور وہی موچو تھی وہ مسٹر چیفز سے میٹنگ کا سبب بنی اس لمحے کو یاد کر کے اس لمحے کو یاد کر کے مسٹر چیفز اپنے پاؤں کی طرف دیکھا کرتا اور ہیران ہوتا کہ اس کے پاؤں ہیں انہوں نے ایک عظیم کارنامہ ایک عظیم خدمت سر انجام دی ہے سیکنڈ کسٹن نمبر ہے جی اس کے اندر جو آوٹنگ کے دوران سینز تھے ان کو مسٹر چیفز کیسے ریمیمبر کر سکتا تھا کیسے یاد کر سکتا تھا وہ ان کو دوبارہ سے دیکھ سکتا تھا آج بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا جیسے سالوں بعد اس کی آنکھوں کے سامنے وہی نظارہ ہے ویسٹ وارٹر جو آبشار تھی جو ایک سٹیم تھی اس کی گہرائی اور وہ جو گریٹ کیبل ماؤنٹین تھا اس کی جو گلوریس تھی اس کی جو جاو جلال شان و شوقت تھی اسے آج بھی مسٹر چیفز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتا تھا رین کے بعد واش دیئر کو بھی وہ ری سمیل کر سکتا تھا سٹی ہیڈ کو کراس کرنے کے لیے جو راستے تھے ان کو آج بھی مسٹر چیفز ری فالو کر سکتا تھا آگے جیسے نمبر ثری ہے جو ٹائم مسٹر چیفز نے لیک ڈسٹک میں مسٹر چیفز کیسے یاد کر سکتے تھے وہ یاد کر سکتے تھے اس کے ساتھ شام کے وقت جو وہ چہل قدمی کرتے تھے ان کو وہ یاد کر سکتے تھے اس کی جو کول وائز تھی اور اس کے جو کہکے تھے مسٹر چیفز ان کو یاد کر سکتے تھے وہ ہمیشہ ہی ایک خوش اخلاق اور ہنسی دکھائی دینے والی اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے رہنے والی خاتون دکھائی دیتی تھی بڑے پرجوش تھے جب ایک دوسرے سے انہیں محبت ہو چکی تھی اور فیوچر کی پلاننگ کرتے رہتے تھے جبکہ جو مسٹر چیفز تھے کیتھرین جو تھی وہ ہیپی ہوتی تھی اور زیادہ تر خوش رہا کرتی تھی جبکہ مسٹر چیفز جو تھے یہ تھوڑے سے سیریس پرسن تھے اور عجیب و غریب انداز میں رہا کرتے تھے مطلب زیادہ ہیپی ایس نہیں ہوتے تھے جس سے مسٹر چیفز ہوتی تھی تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا تھا اس کو اب مسٹر چیفز ریکال کر سکتے تھے نیکس پرسن نمبر فور ہے مسٹر چیفز کیونکہ ٹیچر تھے تو کیا اس چیز پر مسٹر چیفز ہیپی تھی خوش تھی وہ لڑکوں کی کمپنی کو بھی انجوائے کرتی تھی وہ اس چیز پر بھی خوش تھی کہ مسٹر چیفز ایک ٹیچر ہے یعنی اس کے ٹیچنگ پروفیشن سے وہ ہیپی تھی پلیز تھی اس چیز کی خوش جی تھی کہ مسٹر چیفز تھی مسٹر چیفز تھی کوئی لائر بروکر یا ڈینٹسٹ نہیں ہے یا کوئی بزنس مین نہیں ہے شروع میں اسے محسوس ہوتا تھا شاید یہ کوئی لائر ہے بروکر ہے ڈینٹسٹ ہے یا بگ بزنس مین ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایک چیفز تھی ہی ٹیچر اور وہ مطلب ہے وہ ایک بھی بھی تھی شایر کی مطلب ہے وہ مطلب ہے وہ مطلب ہے 5 5. What did جیس ٹیل کیتھرین when he depreciated criticized himself and his attainments مسٹر جیس نے مسٹر کیتھرین کو کیا بتایا جب وہ اپنے آپ کے اندر کچھ کم یا محسوس کرتے تھے یا اپنے آپ کو criticize کر رہے تھے he told her of his ordinary degree تو اس نے اپنی ordinary degree بتائی کہ میرے پاس کوئی اچھے degree نہیں ہے میرے پاس کوئی اچھی job نہیں ہے کوئی salary نہیں ہے پرموشن نہیں ہے میں ایک teacher ہوں اور ہمیشہ سے teacher ہی رہوں گا پلس میری جو age ہے یہ بہت زیادہ ہے آپ کی age کم ہے وہ آپ کو ایک handsome boy ایک handsome salary handsome approach والے انسان کو target کرنا چاہیے اس سے شادی کرنے چاہیے نہ کہ مجھ جیسے ایک انسان سے اپنی inadequacy بتاتے تھے اس شادی کے لیے he told her of his ordinary degree and his occasional difficulties of discipline he also told her of the certainty that he would never get a promotion he also told her of his complete ineligibility to marry a young and ambitious girl یعنی complete ineligibility وہ اپنی اور اسی چیز کو وہ like کرتی تھی کہ آپ clear ہیں you are the pure person how did kathirine answer when he depreciated himself and his attainments she just laughed and replied i like your purity not attainments یعنی مجھے دولت پیسہ اسائشن نہیں چاہیے مجھے تو آپ کی purity آپ کا خالص پن چاہیے جو آپ میں موجود ہے اور یہی میں enjoy کر سکتی ہوں 7 from where was kathirine married she had no parents she was married from the house of an aunt ilin ilin وہ جگہ کا نام ہے اور آنٹی کے پاس رہتی تھی خالہ کے پاس وہاں سے ان کی شادی ہوئی تھی what did kathirine say to chips on the night before wedding last night before marriage or wedding what did she say اس نے کیا کہا تھا miss kathirine نے کیا کہا تھا she said that she felt like a new boy beginning his first term with chips وہ کہتی تھی کہ میں ایسا محسوس کر رہی ہوں اس بچے کی طرح محسوس کر رہی ہوں جو آپ کے پاس ایک نئے term start کرتا ہے اور شاید وہ بچہ ڈرہ ہوا سہما ہوا ہو لیکن میں سہمی ہوئی نہیں ہوں ڈری ہوئی نہیں ہوں میں اچھے موڑ میں ہوں she asked whether she call him sir or mr chips فردہ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں آپ کو sir کہوں یا mr chips کہوں تو mr chips کہتے ہیں جیسے آپ کی خواہشتے وہ کہتی ہیں مجھے لگتا ہے یہ جو mr chips ہے یہ زیادہ suitable ہے تو اس لئے وہ جاتے ہوئے یہ line بولتی ہیں then she said good bye mr chips یہ اتنی attractive line تھی کہ mr chips کے ذہن میں اٹک گئی آج سالوں بعد بھی اس line کو وہ یاد کر رہے ہیں اور یہ اتنی memorable line ہے کہ یہ جو novel ہے اس کا یہ title مان گئی ہے good bye mr chips question number 9 ہے اور unit 5 کا last question ہے describe mr chips meeting with kathirine last night before marriage last night before marriage جو ان کی میٹنگ تھی اس کو دوبارہ سے describe کریں a night before marriage kathirine and chips met each other ایک دوسرے سے ملے sorry یہ یہاں پہ net ہے actually یہ met ہے kathirine said she was not scared of him اس نے فردر یہ کہا کہ میں آپ سے ڈری ہوئی نہیں ہوں اس نہیں بچے کی طرح بلکہ میں تو happy ہوں اچھے mood میں ہوں she said that she was only in respectable mood کہ وہ respectable mood میں ہے تو یہ آپ کا unit 5 تو اس کے questions سے ان کو آپ اچھے سے memorize کر لیں یہ بار بار پوچھے جانے والے questions ہیں thank you